بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگو نے زندہ ہو کر کہا لمبیک وسعدیت یا زین مواف یوم القیامہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میری سعادت ہے آپ نے مجھے پقارا قیامت کا دن بہت خوفناک ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر حاضر ہونے سے وہ خوبصورت ہو جائے گا ہم بات کریں گے ایک گو کا زندہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقوار کرنا اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بکا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک عوابی آیا اس نے اگو کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیامگاہ کی طرف لے جا رہا تھا عرابی نے جب صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں اور کس کی گرد جمع ہیں لوگوں نے کہا ان کے گرد جنہوں نے نبو بوت کا دعا کیا ہے وہ لوگوں کی درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور ناپسند نہیں ہوگا عوض باللہ اگر مجھے اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلد بازی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس مستاح کو قتل کر دوں آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم نہیں جانتے یہ حلیم و پردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے وہ عرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ بھوا اور کہنے لگا مجھے لا تو عرزہ کی قسم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے عرابی اس چیز نے تمہیں اس بات پر قبارہ ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالہ اطاق رکھ کر لا حق گفتگو کرو اس نے بے عدبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے اور کہا مجھے لا تو عرزہ کی قسم میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لوں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آسین سے گوہ نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آوں گا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گوہ کلام کر پس گوہ نے ایسی وعظے اور فسی عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا اس گوہ نے کہا لَمْ بَيْكَ وَسَعَدَيْتَ يَا زَيْنَا مَا وَعْفَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیری سعادت ہے آپ نے مجھے پکارا قیامت کا دن بہت خوفناک ہے بگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر حاضر ہونے سے وہ خوبصورت ہو جائے گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتی ہو اس نے عرض کیا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے گو من انا میں کونوں اس نے عرض کیا آپ دونوں جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں جس نے آپ کی تصدیقی وہ فلاہ پا گیا اور جس نے آپ کی تقذیب کی وہ زلیل افخار ہو عربی یہ دیکھ کر بول اٹھا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بشک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا اور بہ خدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محب میرے جسم کا ہر بال اور ہر روٹا میرے آیاں و نایاں اور میرے ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کے لئے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف عدائد دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا اس دین کو اللہ تعالی صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز پران پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں وعرض بزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بسیط اور رجز عربی شائری کے سولہ اوزان میں سے دو اوزان میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یا رب جو جعان کا کلام ہے شائری نہیں جب تم نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا سوا پا لیا اور اگر اسے دو مرتبہ پڑھا تو سمجھو گے تم نے دو تہائی قرآن پڑھنے کا سوا پا لیا اور تم نے اسے تین مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا سوا پا لیا کہ عربی نے کہا ہمارا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہیں جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بہد وعہ بحساب عطا فرماتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوابہ اکرام سے فرمایا اس عرابی کی کچھ مدد کا ہو سوابہ اکرام نے اسے اتنا دیا کہ اسے کسرت مال کی ہوئے اسے بے نیاز کر دیا حضرت درحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں ایک اونٹنی دے کر قربی علیہ حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ فارسیان نسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربیان نسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے اور یہ دس ماہ کی حاملہ ہے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اونٹنی سے تو بھی اس کی تم نے صفات بیان کر دی ہیں اب میں تمہارے لئے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائے گا انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بیان فرمائیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سوراخدار موٹنیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پانس سبس زمورد کے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی اور اس پر کجاوہ ہوگا جو کہ قریب اور رشم کا بنا ہوگا وہ پلٹ سرات سے تمہیں مجلی کے کوندے کی طرح گزار دے گی پھر وہ عرابی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بہر نکلا راستے میں اسے ایک ہزار عرابی ملے جو ہزار سوارین و سوار تھے اور ہزار تیوں اور ہزار تلواروں سے نسندہ تھے اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کس بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ طبی ہے نعوذ باللہ اس عرابی نے ان سے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے پھر اس نے انہیں گوھ سے متعلق تمام بات سنائی سن کر ہر کوئی کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حصے تک ان کے رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ستکینے لگے اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید کے جنبے تلیر ہوگے اور آوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بن مسلیم کے ہی ایک آزار لوگ بے ایک وقت اسلام لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا